میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو قرض سے محجات کے بارے میں عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے لیکن اس سے پہلے فرمانِ الٰہی آپ سن لیں اس سے پہلے فرمانِ الٰہی آپ سن لیں سورہ اطلاق آیت نمبر دو سے تین میں اشارت فرمایا ہے اللہ پاک نے اور جو اللہ تعالی سے ڈرے تو اللہ اس کے لئے نجات کی رہ نکال دیں گے اور اسے وہاں سے روزی عطا کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا اور جو اللہ پر کامل بھروسہ کرے تو وہ اسے روزی پھنچانے اور وساط دینے میں کافی ہے بے شک اللہ تعالی اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ نایاب وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گی میری یہ قویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور کریں کرز کے لئے کریں کاروبار کے لئے کریں مشکل کے لئے کریں بہت سے طریقے اس لئے اختیار کر سکتے ہیں بہت نایاب ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سمینے رکویسٹ آپ سے کرنی تھی یا سوچیں ابھی ہیں کہ میں نے ایک کورس رکھا ہے بہنوں کے لئے صرف بہنوں کے لئے کیونکہ میں ظالم نہیں میں اپنے رب سے کیسے نہ ڈروں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کی کوئی بہن ہے یا آپ کی کوئی والدہ ہے یا آپ کی بیوی ہے تو وہ مجھ سے یہ علم سیکھ سکتی ہیں عملیات کا عملیات کا علم سیکھ سکتی ہیں ہم ان کو عملیات کا علم آن لائن سکھانے کا مطلب کہ کورس سٹارٹ کر چکے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ای میل ہے آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو ڈسکرپشن میں ای میل ہے اگر آپ عملیات کا کورس اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو یا ماں کو کروانا چاہتے ہیں اگر تو وہ ضرورہ اور بہنوں کے لیے وہ آرام سے ہمارے ای میل پر آ کر رابطہ کر سکتی ہیں تاکہ ہم ان کو پھر ایک سکائپ آئی ڈی کے ذریعے ان کو بلائیں گے اور آن لائن اس چیز کی تعلیم دیں گے یہ ایک چھوٹا سا میرا پیغام تھا آپ بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہے سرور اس میں حصہ لیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا کوئی سا بھی درود آپ یاد کر لیں یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ الامی ہی پڑھ لیں کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں لیکن درمیان میں سورہ نصر اکتالیس مرتبہ پڑھ کر چوبی دعا مانگو کہ اگر تو قرض ہے بہت زیادہ قرض ہے تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات آسا عطا فرمائیں گے اور آسانی سے قرض بھی آپ کا عطا ہو جائے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ قرض کیسے عطا ہوا اگر کوئی کاروبار میں مسئلہ ہے پریشانی ہے تب بھی عمل کریں تو کوئی کبھی بھی گمائی نہیں ہوگا جیسے میں نے قرآن پاک کی آیات ممبارکہ میں میں نے بتایا ہے تو اسی طرح اللہ پاک آپ کی آیات سے مدد کریں گے اجازت دیں